لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنیاز چندرکانتہ کے چوتھے بھاگ کا گیارہوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ویجے گھڑ کے پاس بھیانک جنگل میں نالے کے کنارے ایک پتھر کی چٹان پر چار آدمی سپاہی آنہ پوشاک پہنے بیٹھے ہیں ان کے پاس ہی دوسری چٹان پر دو آدمی بیٹھے آپس میں دھیرے دھیرے باتچیت کر رہے ہیں چاندنی خوب چھٹکے ہوئی ہے جس میں ان لوگوں کی صورت اور پوشاک صاف دکھائی پڑتی ہے ان دونوں آدمیوں میں سے جو دوسرے پتھر پر بیٹھے ہیں ایک کی عمر لگ بھگ چالیس ورش کی ہوگی کالا رنگ لمبا قد کالی داڑھی صرف جانگیا اور چست کرتا پہنے ہوئے تیر کمان اور ڈھال تلوار آگے رکھے ایک گھٹنا زمین کے ساتھ لگائے بیٹھا ہے بڑی بڑی کالی اور کڑی موچیں اوپر کو چڑھی ہوئی ہیں بھوری اور کھنکھار آنکھیں چمک رہی ہیں چہرے سے بدماشی اور لٹیرہ پنجھلک رہا ہے اس کا نام ظالم خواہ ہے دوسرا شخص جو اسی کے سامنے ویرہ سن میں بیٹھا ہے اس کا نام آفت خواہ ہے مجھولہ قد لمبی داڑھی چست پائجامہ اور کرتا پہنے گھنڈا سا سامنے اور ایک چھوٹی سی گھٹری بائیں طرف رکھے ظالم خواہ کی بات خوب گوھر سے سنتا اور جواب دیتا ہے ظالم تمہارے ملنے سے بڑا سہارا ہو گیا آفت اسی طرح مجھ کو تمہارے ملنے سے دیکھو یہ گھنڈا سا ہاتھ میں لے کر اسی سے ہزاروں آدمیوں کی جانے جائیں گے میں سوائے اس کے کوئی دوسرا حربہ نہیں رکھتا یہ زہر سے بجھایا ہوا ہے جسے ذرا بھی اس کا زخم لگ جائے پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ظالم بہت حیران ہونے پر تم سے ملاقات ہوئی آفت مجھے تم سے ضرور ملنا تھا اس لئے اشتہار چپکا دئیے کیونکہ تم لوگوں کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں جہاں کھوچ تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ایاری ضرور جانتے ہوگے اس لئے ایاری بولی میں اپنا ٹھکانہ لکھ دیا جس سے دوسرے کی سمجھ میں نہ آوے کی کہاں بلایا ہے ظالم ایسے ہی کچھ تھوڑی ایاری سیکھی تھی مگر تم اس فن میں استاد معلوم ہوتے ہو تب ہی تو بدرینات کو جھٹ گرفتار کر لیا آفت استاد تمہیں کچھ نہیں مگر ہم بدرینات جیسے چھوکرے کے لئے بہت ہوں ظالم جو چاہو کہو مگر میں نے تم کو اپنا استاد مان لیا ذرا بدرینات کی صورت تو دکھا دو آفت ہاں ہاں دیکھو دھر تو اس کا گار دیا مگر سر گھٹری میں بندھا ہے لیکن ہاتھ مت لگانا کیونکہ اس کو مسالے میں ترکیہ ہے جس سے کل تک سڑ نہ جائیں اتنا کہ آفت کھانے اپنی بگل والی گھٹری کھولی جس میں بدرینات کا سر بندھا ہوا تھا کپڑا خون سے تر ہو رہا تھا جتنے آدمی اس کے ساتھیوں میں سے اس جگہ تھے بدرینات کی کھوپڑی دیکھ خوشی کے مارے اچھلنے لگے ظالم یہ شخص بڑا شیطان تھا آفت لیکن مجھ سے بچ کے کہاں جاتا ہے ظالم مگر استاد تمہیں ایک بات بڑی بے ڈھپ کہتے ہو کہ کل باہرہ بجی رات کو محل میں چلنا ہوگا آفت بے ڈھپ کیا ہے دیکھو کیسا تماشا ہوتا ہے ظالم مگر استاد تمہارے اشتہار دے دینے سے اس وقت وہاں بہت سے آدمی اکٹھے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ گرفتار ہو جائیں آفت ایسا کون ہے جو ہم لوگوں کو گرفتار کرے ظالم تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ اپنی جان جوکھم میں ڈالی جائے وقت ٹال کے کیوں نہیں چلتے آفت تم لوگ گدھے ہو کچھ خبر بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ظالم اب تو یہ تم جانو آفت سنو میں بتاتا ہوں میری نیت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جلدی سے ان لوگوں کو مار پیٹ سب معاملہ ختم کر دوں اس وقت وہاں جتنے آدمی موجود ہوں گے سبھی کو بس تم مردہ ہی سمجھ لو بنا ہاتھ پیر ہلائے سبھی کا کام تمام کروں تو سہی ظالم بھلا استاد یہ کیسے ہو سکتا ہے آفت بٹوئے میں سے ایک گولہ نکال کر اور دکھا کر دیکھو اس قسم کے بہت سے گولے میں نے بنا رکھے ہیں جو ایک ایک تم لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں گا بس وہاں پہنچتے ہی تم لوگ ان گولوں کو ان لوگوں کے حجوم میں پھیک دینا جو ہم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہوں گے گرتے ہی یہ گول بھاری آواز دے کر پھوٹ جائیں گے اور ان میں سے بہت سا دھوئے نکلے گا جس میں وے لوگ چھپ جائیں گے آنکھوں میں دھوئے لگتے ہی اندھی ہو جائیں گے اور ناک کے اندر جہاں دھوئے گیا نہیں کہ ان لوگوں کی جان گئی ایسا زہریلہ یہ دھوئے ہوگا آفت کھا کی بات سن کر سب کے سب مارے خوشی کے اچھل پڑے ظالم کھا نے کہا بھلاو استاد ایک گولہ یہاں پٹک کے دکھاؤ ہم لوگ بھی دیکھ لیں تو دل مضبوط ہو جائے گا ہاں دیکھو یہ کہہ کہ آفت کھا نے وہ گولہ زمین پر پٹک دیا ساتھ ہی ایک آواز دے کر گولہ پھٹ گیا اور بہت سا زہریلہ دھوئے پھیلا جس کو دیکھتے ہی آفت کھا ظالم کھا اور ان کے ساتھ ہی لوگ جلدی سے ہٹ گئے تس پر بھی ان لوگوں کی آنکھیں سوچ گئیں اور سر گھومنے لگا یہ دیکھ کر آفت کھا نے اپنے بٹوئے میں سے مرہم کی ایک ڈیبیا نکالی اور سب ہی کی آنکھوں میں وہ مرہم لگایا تتھا ہاتھ ہمیں مل کر سنگھایا جس سے ان لوگوں کی طبیعت کچھ ٹھکا نہیں ہوئی اور وہ آفت کھا کی تعریف کرنے لگے ظالم اب تو محل میں چلنے کا آسلہ ہوا ظالم شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے تمہیں ملا دیا جو کام ہم سال بھر میں کرتے سو تم ایک روز میں کر سکتے ہو واہ استاد واہ اب تو ہم لوگ اچھلتے کودتے محل میں چلیں گے اور سب ہی کو دوزک میں پہنچائیں گے لاؤ ایک ایک گولہ سب ہی کو دے دو آفت ابھی کیوں جب چلنے لگیں گے دے دیں گے کل کا دن جو کاٹنا ہے ظالم اچھا لیکن استاد تم نے اتنے دن پیچھے کا ہشتہار کیوں دیا آج ہی کا دن اگر مقرر کیا ہوتا تو مساہ آ جاتا آفت ہم نے سمجھا تھا کہ بدرینات ذرا چالاک ہے شاید جلد ہاتھ نہ لگے اس لئے ایسا کیا مگر یہ تو نرابودہ نکلا ظالم اب کیا کرنا چاہیے آفت اس وقت تو کچھ نہیں مگر کل بار ہے بجے رات کو محل میں چلنے کے لئے تیار رہنا ظالم اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب تو ہم اور تم ساتھ ہی ہیں اب جو کہو گے کریں گے آفت اچھا تو آج یہاں سے ٹل کر کسی دوسری جگہ آرام کرنا مناسب ہے کل دیکھو خدا کیا کرتا ہے میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ محل میں جا کر بنا سبھی کا کام تمام کیے ایک دانہ مہم میں نہیں ڈالوں گا ظالم استاد ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کمزور ہو جاؤ گے آفت بس چھپ رہو بنا کھائے ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا اس کے بعد سب وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اپنیاز چندرکانتا کے چوتھے بھاگ کا گیارہوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دیو کی چندرکانتا سے آپ کے Whoo cine چھپ رہے تھے plaisٹے